آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی نے کہا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لے اور قانون نافذ کرنے والے داروں کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں تاکہ ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے تفصلہ جانیں گے مدسر حسین سے مدسر حسین بتائی گا اور کیا کہا آئی جی پنجاب نے سبے میں امن و حمان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے آجی پنجاب و پنجاب کے تمام آرپیوز و ڈی پیوز سے رابطے میں ہیں اور ان سے مسکل بنیادوں پر کہا جا رہا ہے کہ امن و حمان کی صورتحال کو برقرار رکھا جائے ایڈیشن آجی پریشن اور ان کا تمام عملہ صورتحال کا جزا لے رہا ہے اور آپریشن ہدایت جاری کر رہے ہیں اب تک کی رپورٹ کے مطابق دس ریجن میں مجبوری طور پر چھتر سٹکوں کو ٹرافک کے لیے کلیر کر دیا گیا ہے جن میں سے لاہور کی پندرہ شکوپر کی گیارہ گجرہ والا کی آٹھ راولپنڈی کے چھے سرگودہ کے چھے رستے فیصلہ باد کے ساتھ ملتان کے بارہ اور بہاولپور کے دو سٹکیں شامل ہیں آجی پنجاب امدجوی سلیمی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پور عمل رہیں اور قنون کو ہاتھ میں نہ لیں اور قنون نافذ کرنے والے دوروں کے ساتھ برپور تاون کریں بہت شکریہ آپ کا مندصر حسین